دوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھر کا ناظرین یہ محورہ ہم چھوٹے ہو تو پڑھتے بھی ہیں اس کے بعد ہم نے پڑھایا بھی لیکن بہت بات میں دا کے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو فکرہ ہے یہ جو محورہ ہے دوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھر کا اس میں لفظ جو کتا استعمال کیا جاتا ہے یہ کتا نہیں ہے بلکہ کرتا ہے کرتا کہتے ہیں ایک ڈھنڈے کو جو پرانے زمانے کے دوبی کا پاس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے کپڑے تو ہوتا تھا اصل میں اس کی وجہ تسمیہ یہ بنی کہ پرانے زمانے میں جب ایک دوبی کپڑے دونے کے لیے ندی کناری جائے کرتا تھا تو ایک شخص اس کتے کو اسے ڈھنڈے کو چوری کرنے کا نادہ لہتا تھا ایک دن وہ دوبی کے گھر گیا دیکھا تو پورا گھر چھوٹے گھر ہوتے تھے کچھے گھر ہوتے تھے ساتھوں زمانے کلا زیادہ نہیں ہوتا تھا تو اس نے ساڑا گھر چھوٹے گھر ہوتے تھے اس کو وہ کتا نہیں ملا پھر اس نے کہا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ندی کناری چھوڑ آتا ہے وہ کا دوبی تو میں وہاں رہا کے چھوٹے کھا لیتا ہوں وہاں گیا تو وہاں بھی نہ ملا پھر اس نے فیصلہ کیا کہ جب بھی دوبی کپڑے دونے کے لیے آتا ہے تو پتہ اس کے پاس ہوتا آٹھ ڈائنگ تو یہ رکھتا کہاں پہ ہے پھر اس نے اس کی جب نگرانی شروع کی اس کی ریکی شروع کی تو اس کو پتہ چلا کہ دوبی راستے میں جنگل میں جہاں سے وہ گزرتا تھا وہاں چھپا دیتا تھا کیونکہ ڈڈا موٹا ہوتا تھا اس کا وزن بھی ہوتا تھا تو دوبی ڈیلی لے کے آنا لے کے گانا فونڈ ہی کرتا تھا اس کی اتنی حمد نہیں ہوتی ہوگی تو لہٰذا اس نے اس وقت یہ مہارا جو ہے نا وہ بولا گیا کہ دوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا یعنی کہ وہ جو ڈڈا جس سے وہ کپڑے دوتا تھا نہ وہ گھاٹ پہ ہوتا ہے اور نہ وہ اس کے گھر میں ہوتا ہے